کیا آپ کو بھی روائل طریقے سے کھانا کھانا پسند ہے؟ فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کھچڑی کا ایک نیا اپ ڈیٹڈ ورزن جو آپ کو روائل فیلنگ ہی نہیں دے گا بلکہ آپ کو یہ بھی سکھائے گا کیسے آپ کچھ سمپل انگریڈینٹس کا یوز کر کے ایک روائل فوڈ بنا سکتے ہیں فرنڈز بینہ دیر کریں آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے رجواروں والی کھچڑی یہاں ہم نے لے لیا پونی کٹوری مونگ کی دال پونی کٹوری چاول اور ون فوڈ کٹوری مسور کی دال ان کو ایک جگہ کر کے ہم اچھے سے دھو لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک کوکر میں ایک سمچ گھی ڈالنا ہے اور جیسے ہی گھی ہلکا سا گرم ہونے لگے اس کے اوپر جیرہ ڈال دینا ہے جیسے ہی آپ کا جیرہ کریکر ہونے لگتا ہے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی حلدی اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ اس میں ڈال دیں اپنے ڈال اور چاوڑ جیسے آپ نے دھوکے رکھا ہوا ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے سات کٹوری پانی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ اپنے کوکر کو بند کر کے اس میں دو سٹیاں لگوا لیں گھرینڈز اب اپنے کوکر کو ڈپری شائز کر دیں اور کوکر کو کھول کے اپنی کھچڑی کو چیک کر دیں دیکھیں اس طرح سے کھچڑی کھلی 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 بننی چاہیے اب باریاتی ہے ہمارے تڑکے گھی ایک پین لے لیں اور اس میں ایک بڑا چمچ گھی ڈال دیں جیسے ہی گھی ہلکا سا گرم ہو اس میں آپ ڈالتے تھوڑا سا جیرہ اس کے بعد ڈالتے تھوڑی سی رئی ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جیسے ہی یہ مکس ہو جاتی ہے آپ نے اس میں ڈالنیاں دو سے تین سابت لال مرچ اور تھوڑا سا کڑی پتہ پینز اگر آپ اس ریسپی کو سٹیپ با سٹیپ فولو کریں گے تو آپ کی کھچڑی میں چار چاند لگ جائے گی اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے سوکھا دنیاں لال مرچ گرم مسالہ اور کوئی بھی مسالے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں اب اپنے اس تڑکے کے اٹھا کر کھچڑی میں مکس کر لینا ہے دیکھئے اس طرح سے دوان دوان ہو جائے گا فرینڈز یہی تو ہے اس کا کمال دیکھئے کتنی فلیور فل بنے گی آپ کی کھچڑی ارے ابھی بھاگو مات پچھر ابھی باقی ہے میرے دوست اپنی کھچڑی کو ایک باول میں نکال لیں اس میں ڈالیں تھوڑے سے پیاج تھوڑے سے ٹماتر تھوڑی سی ہری میرچ اب اس میں جائیں گے تھوڑے سے انڈین سپائسی یعنی نمک بھونہ جیرہ پاوڈر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اب اس میں آپ نے ڈالنا ہے رسیلا نیمبو کا رس اور اپنی کھچڑی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد لینا ہے اپنے ایک سرونگ باول اور اس میں اپنی کھچڑی کو اچھے سے ٹرانسفر کر لینا ہے اب باری آگئی ہماری کھچڑی کو رویل لک دینے کی ہم اس کو گارنیش کر رہے ہیں پیاج سے ٹماتر سے دھنیا لیو سے اور جو سب سے مین ہیں مرمورے اور سیو سے دیکھئے کیا گزب کی لک آرکھی ہے کھچڑی کی میرے تو قسم سے موہ میں پانی آگیا فرینڈز ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولیں کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں آپ کو ہماری اولی ویڈیو کیسے لگی اور ہم اگلی ویڈیو کس ریسیپی کے اوپر بنائیں تھانکیو سو مچ بائی بائی